سب سے معروف سب سے بڑا اور غیر مقلدین کی طرف سب سے اہم اترازی ہے اگر اللہ تعالی ہر جگہ پر ہے تو کیا اللہ تعالی بیت الخلا میں بھی ہیں علیہ وآلہ اور یہ وہ اترازات جو ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں اپنی آنکھوں سے پڑے ہیں اگر اللہ تعالی ہر شپر ہے تو کیا سینما میں بھی ہیں اور بیان کے دوران اللہ معاف فرمائے بیان کے دوران ایک خطیب کہہ رہا ہے اللہ پر ہر جگہ پر ہے جو تو نہیں ہے علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ ایسی بیسے ہیں کہ جس کو بیان کرتے وقت بھی انسان کے پسینے چھوٹتے ہیں ہماری مجبوری ہے اس کو بیان کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کلیجہ مو کو آتا ہے انسان حمد نہیں کرتا خدا ازاد کے بارے میں ایسی بیسے کرے لیکن نہ سمجھائیں تو پھر عوام کا عقیدہ بچے گا کیسے نہیں سمجھائیں گے تو عمد کو بچائیں گے کیسے میرے درد کو سمجھیں میں کیسے آپ کو سمجھاؤں ہم الزام بھی سنتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں اپنے خلاف بہتان بھی سنتے ہیں اور پھر بھی لگے ہوئے جب ہمیں اپنے ہی کہیں گے یہ کوئی عقیدہ بیان کرنے والا تھا ان کو حیاء نہیں آتی خدا کی ذات کے بارے میں عوام میں ان نے زیر بیعث بنایا ہوئے کتنا مشکل ہے اور ہم ایک لفظ اپنے خلاف پھر بھی نہیں بولتے سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کیوں ہماری مجبوری ہے اگر اس عقیدے کو یوں بیان نہیں کریں گے تو عوام کو بچائیں گے کیسے بند کمرے میں بیٹھ جانے سے عوام نہیں بچتی عوام کے دردر پہ جا کر بچانا یہ ترتیبہ نبوت ہے یہ ترتیبہ نبوت ہے میں کیسے سمجھاؤں آپ مجھے آپ سوالاک انبیاء علیہ السلام میں اس کی سے ایک نبی کا نام لے کر بتائیں جو عوام کے درازے پر نہ گیا ہو جو عوام کے پاس چل کر نہ گیا ہو یہ ترتیبہ نبوت ہے بہت ساری باتیں میں نے کل بھی کھاتا میں نہیں کہہ پاتا کہ آپ کا حزمہ بہت کمزور ہے آپ نے قیہ کر دینی ہے اور اس کی بھو پورے کراچی میں پھیلنی ہے آپ سنبھال نہیں پاؤ گے اس کو میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے بس آقاعت میں چھوڑی زی بات کرتا مجھے یہاں سے خطوط جاتے ہیں کہیں گے تو میں کل آپ کو یہاں کچھ خط میں ساتھ لائے ہوں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا میں کتنی باتیں سنتا ہوں لیکن اللہ کے لئے خموش رہتا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے اور اس کام پر میں اتنی گالییں سنتا ہوں اتنی گالییں سنتا ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے لیکن میں کبھی گالی کے جواب نہیں دیتا بس آسکار ٹال دیتا ہوں چھوڑو یار اللہ کے لئے اللہ کے لئے کام کرو میں کبھی تخصص کے درمیان میسج طلب اکس پڑھا اور آپ اس میسج کو برداشت کر سکتے ہو جو مجھے میسج ملتے ہیں میں قسم اٹھوں تو ہانس نہیں ہوں میں کم از کم مسجر بھی بیٹھ کر میسج آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا کوئی خلوت میں کہے تو میں آپ کو ایک دو میسج سنا دوں گا آپ سننا میں کتنی گالییں سنتا ہوں لیکن میں الحمدللہ سما الحمدللہ چونکہ اللہ کے لئے کام کرتا ہوں مجھے ان گالیوں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نبوت کا طرز ہے گالییں سنو وقواس سنو انضامات سنو مخالفتیں سنو اور اپنے کام سے کام رکھو اور مخالفین کو یوں جواب دے گا اپنی زیدگی زائے نہ کرو